سید کتب لکھتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے چھے آدمی ہم مسلمان تھے نیو یارک سے ہم بہر اکیانوں سے اطلس سے گزر کر ہم کہی جا رہے تھے وہاں ایک مسیحی مبلغ تھے جو صبح بھی تبلیغ کیا کرتے تھے شام کو بھی تبلیغ کرتے ہمیں بھی آتے آگے تبلیغ کرتے ایک سو بیس آدم میں سے ہم صرف چھے مسلمان تھے تو خیال تھا کہ جمعہ کے دن ہے تو گویا کہ جہاز کے بڑے بذرگ سے پوچھتے ہیں اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں انہوں نے اجازت مانگی انہوں نے دے دی تو گویا وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ چھے آدمی ہیں ایک آگے کھڑا ہوا ہے پانک پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے تو انہوں نے خطبہ جمعہ پڑھا نماز پڑھی وہ سب کے سب لوگ گتار باندھ کر کھڑے رہے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جس وقت یہ نماز سے فارغ ہوئے اکثریہ تھی ان کے پاس یہ بہت اچھا یہ عبادت ہمیں بڑی پسند ہوئی ہے لگتا ہے کہ کتب کو کہنے کے کہاں بڑے پوپ ہیں ہمارے کسیس قرآن زمانے میں کسیس کہتے تھے بہت بڑے عالم کشیس بھی اب کہتے ہیں ان کو قرآن وزیر میں بھی کسیسین موجود ہیں چندے بارے کے آخر میں کیا بہت بڑے عالم ہیں ان کے انہوں نے کہاں نہیں اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ کوپ بھی پڑھاتا ہے جو آدمی نماز کو جانتا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور ہے بھی یہی ضروری نہیں ہے کہ پروفیشنل کوئی عالم ہو آپ کو نماز پوری طرح یاد ہے مخارج ٹھیک ہیں صحیح پڑھتے ہیں روز مرہ کے مسائل آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے روز مرہ کے مسائل جو شاک کے پڑھے یا ایسے آپ خود گھروں میں نماز پڑھا سکتے ہیں کئی مومنین کو ہم نے کہا ہے وہ گھروں میں باقیدہ نماز پڑھاتے ہیں تو گویا کہ جب یہ کیا تو ایک عورت تھی یوگو سلاویہ کے رہنے والے اس کی آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے تھے وہ ان کے پاس آئی وہ کہہ رہے لگی میں بڑی حیران ہوتی ہوں آپ جس وقت یہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے لیکن بعض ایسے عربی کلمات آتے تھے کہ جو ہمارے دل پر اس قدر اثر کرتے تھے کہ میں اس موقع چاہتی تھی جلدی جلدی اٹھوں اور آپ کے قرموں میں بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ مجھے سمجھاؤ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو فوراً ان کے دل میں آیا کہنے لگے کہ جب جمعہ کا خطبہ میں نے دیا اس میں آیات قرآنی تین چار میں نے پڑھی تو ان تین چار آیت انہیں اس یوگو سلاویہ عورت کے ذہن پر اس قدر اثر کیا کہ وہ رو بھی رہی تھی کہ یہ بہت بڑی تو گویا خود قرآن مجید کی آیات کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے اگر وہ توجہ کر کے سنے اگر وہ عربی کو نہیں سمجھ رہا تب بھی جس کا اثر لا محلہ ہوتا ہے